اس وقت کی سب سے بڑی خبر کوٹا کے کنہاڑی تھانا علاقے میں مہا سبراتری پرپر نکالی جا رہی سیوبارات میں کرنٹ فیل گیا اس سے سیوبارات میں سامل چودہ سے زیادہ بچے جھلس گئے ہیں ان میں ایک کی حالت گمبھیر بتائی جا رہی ہے ماملہ سگت پورا استحت کالی بستی کا ہے جانکاری کے انصار یاترہ میں کئی بچے دھارمک جھنڈا لے کر چل رہے تھے اسی دوران یہ جھنڈا ہائٹنسن لائن سے ٹچ ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ جہاں سے سیوبارات گھجر رہی تھی وہاں پانی بھی فیلا ہوا تھا اس کارنڈ کرنٹ تیجی سے فیلا سبھی بچوں کو کوٹا کے ایم بی بی ایس ہاؤسپیٹل میں ایڈوٹ کر آیا گیا ہے ہر سال کالی بستی میں محلے کے لوگوں کی اور سے سیوبارات کا آئیوجن کیا جاتا ہے اس کارکرم میں کئی بچے اکیلے ہی پہنچے ہوئے تھے گھٹنا کے بعد موکے فر اپنا تفری مچ گئی اور محلے کے لوگ بچوں کو گود میں لے کر ہاؤسپیٹل کی طرف بھاگے اسی بیچ گھائل بچوں کے پریجن کو جب حادثے کے بارے میں پتا چلا تو وہ ہاؤسپیٹل پہنچے وہاں انہوں نے آئوجگوں کی پٹائی کر دی وہیں آئی جی روی دتگوڑ نے بتایا کہ ایک بچہ ستر اور ایک پرچاس پرسط تک جھلسہ ہے باقی بچے دس پرسط تک جھلسے ہیں سب ایک یوم نو سے سولہ سال کے بیچ ہے بہت دھگدہی گھٹنا ہے اور بہت ہی چھوٹے چھوٹے بچے اس میں جو ہاثسہ ہوا ہے اس میں سامل ہیں اور امید بھی نہیں جاتی بہت ہی ان کو دیکھ کر کیسے لگتا ہے کہ کوئی پانچ چھ سال سے آٹھ سال دس سال بارہ سال چودہ سال کے بچے ہیں تو ایک دم کیسے ہوتسہ میں وہ جو جھلس میں تھے کوئی ہو سکتا ہے کسی کے ہاتھ میں لمبا پائپ جھنڈا رہا ہوگا جس کے ٹچ ہونے سے یہ گھٹنا ہوئی ہے اور اس کے جو چنگرہ نکلی جس سے زیادہ تر بچے اس میں جھلسنے میں آنے سے یہ گمبر گھائل ہوئے ہیں دو بچے زیادہ گھائلیں ایک ست پرتیشت ہے اور ایک پچاس پرسینٹ ہے پریاس کر رہے ہیں کہ سب کو ہر ممکن سوویدھائیں مل جائے دوائے کی کوئی کمی نہیں دی جائے اسپیشل ٹیم بنا کر کے اور ان کو دیکھ کر کے اور سوویدھا دی جا رہی ہے کوئی کمی نہیں آنے دیں گے اور بھگوان سے پراثنہ کر سکتا ہے کہ سب بچے جلدی ٹھیک ہو جائے سب سے پہلی پراثمیتہ تو یہ ہے کہ ہم ان کو ہر ممکن علاج مہیا کرائیں تاکہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائے جو حاصل ہوا ہے وہ دھوگدائی ہے اور اس میں کیا کارن رہے ہیں کیوں ہیں اس کے لئے میں نے ادھکاریوں کو کہا ہے یہاں کہ ادھکشن ابیانتہ کو بھی نردیس دیئے ہیں کہ وہ جانچ کر کے جانچ کرے اور پرساسن بھی اپنے اس طرح پر جانچ کر کے اور دیکھے کہ یہ کیوں ہوا ہے اس کے کیا کارن رہے ہیں کہاں کس کی نگلیجنسی رہی ہے اگر کوئی اس پرکار کا کوئی نگلیجنسی ہے تو اس کو بھی ہم جہاں چاہنے کے بعد میں دیکھیں گے کیا کارن رہے ہو سکتی بلکل بہت ہی دکھت ہادسہ ہے یہ آج یہ 12.30 بجے کے پاس کی گھٹنا ہے یہ کالی بستی کے جو کچھ لوگ ہے پریوار ہے وہ کلش میں پانی بھرنے کے لئے کٹھے ہوئے تھے اس میں کچھ 25 بچے تھے کچھ مہلائے اور پرش شامل تھے ایک بچے کے ہاتھ میں کافی 20-22 فٹ کا جو لوہے کا پائپ ہوتا ہے کافی لمبا تھا جو کی ہائی ٹینشن وائر جو وہاں سے اوپر سے گزر رہی تھی اس سے ٹکرا گیا جس سے وہ جھلس گیا اور پھر اس کو بچانے کے لئے سب بچے جب اکٹھے ہوئے اور بچانے کی مہیم میں وہ بچے بھی جھلس گئے ہیں پرارتھمکتہ پر ان کو اپچار دیا جا رہا ہے یہاں پر ایم بی ایس ہاسپٹل میں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی جو سب سے پہلی پرارتھمکتہ یہی رہے گی کہ ان کا علاج اچھی طریقے سے رہے ہیں کسے بچے دیئے ہیں کل چودہ چودہ ہے ان میں سے ایک گمبھیر ہے جس کے سو پرتیشت برنس ایک کے پچاس پرتیشت برنس بھی ہیں اور پھر بھی اس سے کم ہے برنس کسے تر جانچ کے آدیش دیئے ہیں ابھی بلکل ابھی ترنت جو وہاں پر موقع ستی ہے اس کی ایک باری جاج کے آدیش دیئے ہیں کہ وہاں پر جو موقع ستی کے جا کے اور میں خود بھی ابھی وہیں جا رہی ہوں اور دیکھیں گے کی جو رہا واقعہ رہا وہ کیا رہا اور اس میں اگر کسی کی گلتی ہے تو پھر وہ اس ریپورٹ میں سامنے آ جائے گا سبھی چھوٹے اور اس سے بھی شاید چھوٹا بچہ ہے اس کے تھوڑے کم برنس لیکن ایک پچیس ایک سال کا بھی ہے اور صرف ایک پچیس سال کے کو چھوڑ کے اور سارے تیرہ چھوڑا سے چھوٹی عمر کے ہیں آٹھ نو چار اس طرح سے